کہ قانون کی عملداری ریاست کی اولین ذمہ داری ہے لہٰذا اس عملداری کے لیے قانون کو متحرک کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے حقوق و فرائض کا تائین گیا جاتا ہے جب حقوق متین ہو جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے ایکوی ٹیبل پرنسپل ہے او بائی جس ای بائی ریمیڈیم جہاں جہاں حقوق ہوں گے وہاں وہاں ان کے تحفظ کی زمانت بھی ہوگی جہاں جہاں حقوق ہوں گے وہاں انہیں توڑنے والوں کا علاج بھی موجود ہوگا جب ہم سیور رائٹ کی بات کرتے ہیں تو سیور رائٹ کو تحفظ دینے کے لیے ریلیف فرام کیا جاتا ہے آج کا موضوع ہے سپیسیفک ریلیف ہاؤ گیون اگر کسی شخص کا کوئی حق موجود ہے تو اس کو ریلیف کیسے ملے گا ریلیف دینے کے لیے سپیسیفک ریلیف ایکٹ بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے حقوق بیان کرنے کے لیے ان کے حقوق کو لاغو کرنے کے لیے ان کے حقوق کو نافذ کرنے کے لیے اور حقوق توڑنے والوں کو ان کے عمل سے روکنے کے لیے سپیسیفک ریلیف ایکٹ بنایا گیا ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کی دفعہ پانچ میں جو سپیسیفک ریلیف دینے کے طریقے دیئے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو اس کو ایک ایک کر کے ہم زیر بحث لائیں If he is given by taking possession of certain property number 1 by ordering a party to do the very act which he is under obligation to do by preventing a party from doing that which he is under obligation to do by determining and declaring the rights of a party otherwise than by an award of compensation اور number 5 ہے by appointing a receiver یہ پانچ طریقے ہیں جو سپیسیفک ریلیف دینے کے لیے دیئے گئے ہیں اب ہم ان طریقوں کو ایک ایک کر کے علیدہ علیدہ زیر بحث لائیں گے پہلا ہے by taking possession of certain property property کا ہونا ضروری ہے اگر کسی شخص کی property موجود ہے اور وہ اس کے تصرف سے نکل جاتی ہے تو اس کو اس کے تصرف میں واپس لانے کے لیے دو قسم کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ایک طریقہ وہ ہے کہ ایک شخص اس property کا title رکھتا ہے بزشتہ لیکچر میں میں نے title اور right کے بارے میں گفتگو کی تھی وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ title کیا ہے اگر کسی شخص کے پاس کسی property کا title موجود ہے اور اس title کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ property واپس کی جائے تو دعویہ on the basis of ownership دفعہ art specificity effect کے دہردائر ہوگا اور عدالت اس مقدمے میں اس کے title کا فیصلہ کرے گی یہ ایک اہم بات ہے کہ civil suit جتنے بھی ہیں every suit of civil nature is a suit for declaration of right کسی مقدمے میں براہ راست آپ declaration of right مانگتے ہیں کسی مقدمے میں relief مانگ رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد declaration of right ہے لہذا جب کوئی شخص اپنا قبضہ واپس مانگنے کے لیے جائے گا تو پہلے وہ اپنا title قریم کرے گا پہلے وہی کہے گا کہ میرا اس جداد میں یہ title بنتا ہے title کے لیے بسا اوقات ownership کا ہونا ضروری ہے لیکن بعض اوقات ownership نہ بھی ہو تو title موجود ہوتا ہے وہ title قبضے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہ title adverse possession کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہ title prescription کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہ title lease کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اور سب سے اہم جو title ہے وہ juridical possession کی بنیاد پر ہے یہ juridical possession کی term ہے یہ equity کی term ہے law of equity میں available ہوتی ہے کہ juridical possession کیا ہے ایک ایسا شخص جو possession رکھنے کا حق دار ہے یعنی وہ نجائز قابض نہیں ہے he has a juridical possession over the property تو پھر وہ قبضہ واپس لے سکتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سو تفصیل بتانا چاہوں گا کہ جب ہندوستان اور پاکستان الہدہ الہدہ ہوئے تو پاکستان میں بعض اوقات اور بعض مقامات پر ہندو کی جہدادیں خالی پڑی تھی ان پروپرٹیز پر ہندوستان سے آنے والے مہاجرین نے قبضے کر لی ہندو کی خالی پروپرٹی یہ ویکنڈ پوزیشن پر مسلمان قابض ہو گئے یعنی دے بیکیم ڈی اوکوپینٹ آف ڈی اویکیو پروپرٹی اس اویکیو پروپرٹی کے اوکوپینٹس کا کوئی رائٹ نہیں تھا وہ اس پر کوئی ٹائٹل کلیم نہیں کر سکتے تھے لیکن ہوا یوں کہ ویسٹ پاکستان کمپنسیشن ڈ ریہیبیلیٹیشن ایکٹ نائنٹین فیفٹی ایٹ آگیا اس میں انہوں نے ایویکیو پروپرٹی کو ریہیبیلیٹیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے سیٹل کرنے کے لیے وہ پروپرٹی ٹرانسفر کرنے کا سکیم مرتب کا دی ایک سکیم بانی سکیم سیون اس سکیم میں یہ قرار دیا گیا کہ جو لوگ اس پروپرٹی کے اوکوپینٹ ہیں دے آر ان جوریڈیکل پوزیشن آف دیٹ پروپرٹی لہذا ان کا پوزیشن اگرچہ وہ آتھرائیز کابز نہیں ہوئے تھے اگرچہ انہیں اس جیداد پر رہنے کا اختیار حاصل نہیں تھا یک ہندو چلا گیا انہوں نے تالہ توڑا اور اس میں گھس گیا اور کابز ہو گیا لیکن سکیم سیون میں یہ کہہ دیا گیا کہ دے ہیو دے جوریڈیکل پوزیشن آف دی پروپرٹی اور جن لوگوں کا جوریڈیکل پوزیشن آف دی پروپرٹی ہے دی آر نوٹ ایلیگل آکوپینٹس ان کی آکوپیشن لیگل ہے اور دی آر لیگل آکوپینٹ آف دی پروپرٹی تو ان کو کانون پروٹیکٹ کرے گا کہ نو بڑی شوڈ ڈسپوزیشن ہے لہذا وہ آکوپینٹ جن کو جوریڈیکل پوزیشن کا آلائٹ مل گیا تو جوریڈیکل پوزیشن بھی ایک ٹائٹل کی صورت اختیار کر گیا اب ایک شخص آیا اس نے اس کے جوریڈیکل پوزیشن کو ڈسٹرب کیا کر کے قبضہ کر لیا لہذا چونکہ اس کا پروپرٹی میں ٹائٹل موجود ہے لہذا ٹائٹل کی بنیاد پر یہاں ایک عجیب حکمت ہے کہ یہاں سیکشن نائن اپلائی نہیں کرے گا حالانکہ سیکشن نائن کہتا ہے اگر آپ کو پوزیشن آپ کو ڈسپوزیس کیا گیا تو سیکشن نائن میں واپس ہیں لیکن آنسر یہ ہے کہ یہ سیکشن ایٹ میں ہوگا نائن میں نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ نائن میں ٹائٹل نہیں ہے ایٹ میں ٹائٹل ہے حالانکہ آپ کا سیمپل آکوپیشن ہے لیکن سیمپل آکوپیشن ہونے کے باوجود وہ جوریٹیکل پوزیشن ہے اور آپ نے ٹائٹل میں پروپرٹی اور اس ٹائٹل کی بنیاد پر جو سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو پرمننٹ ٹرانسفر ڈیڈ ایشو کرنے کا پاباند ہے یعنی سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ شیل ایشو ایشو ای پرمننٹ ٹرانسفر ڈیڈ تو سیکشن ایٹ کے جو پوزیشن ڈیسٹوریشن کے دعوے ہیں وہ ٹائٹل کی بنیاد پر ہیں جیٹرمن یہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص کے پاس ٹائٹل تھا اور اس کو پروپرٹی سے محروم کر دیا گیا تو سیکشن ایٹ میں سپیسیفکلی اس کو ویکٹ پوزیشن دلوائے جائے گا لہذا سیکشن ایٹ ڈیل کرتا ہے وین ای پرسن ہیمینگ دی ٹائٹل ان دا پروپرٹی اس ڈسپوزیسٹ فروم دا پروپرٹی ہی اس انٹائٹل ٹو گیٹ بیک دا پوزیشن یہاں لا میکر نے دانستہ طور پر اونر کا لفظ استعمال نہیں کیا چونکہ بعض وقت شخص کے پاس ٹائٹل ہوتا ہے اونرشپ نہیں ہوتی اگر اونرشپ ہے تو ٹائٹل لازم ہے اگر اونرشپ ہے تو ٹائٹل لازم ہے چونکہ لیگل رائٹ کی کریکٹسٹکس میں لیگل رائٹ کی کریکٹسٹکس میں یہ بات شامل ہے کہ ہی اس اے ٹائٹل ان دا پروپرٹی اگر ٹائٹل ہوگا تو اس کی کریکٹسٹکس کے طور پر وہ لیگل رائٹ ڈیویلپ لیکن اگر صرف اونرشپ آئے گی تو ٹائٹل لازم ہوگا لیکن اگر ٹائٹل آئے گا تو اس میں اونرشپ کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن سیکشن ایٹ نے اونرشپ تک کنفائن نہیں کیا بامند نہیں کیا اپنے آپ کو بلکہ اس کو پھیلا دیا اور پھیلانے کے بعد کہا کہ نہیں ٹائٹل کی بنیاد پر بھی آپ آسکتے ہیں شریعت ڈیسیجن سے پہلے جب شریعت کوٹ نے ڈیسیجن نہیں دیا تھا کہ ایڈورس پوزیشن کو خلاف شریعت قرار دیا اس سے پہلے ایڈورس پوزیشن کی بنیاد پر حاصل کرنے والا رائٹ رائٹ تھرو پریسکریپشن وہ بھی ٹائٹل فرام کرتا تھا لہذا ایسا شخص جس کے ایڈورس پوزیشن ہونے کے بعد ٹائٹل مچور ہو گیا تو وہ اپنے ٹائٹل مچور ہونے کے بعد اگر ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے تو ہی واز ہونے کے لئے ٹائٹل لیکن اب صورت بدل گئی کہ ایڈورس پوزیشن کو خلاف شریعت قرار دیا لہذا اب وہ شخص جو پہلے ایڈورس پوزیشن پر ٹائٹل رکھتا تھا اب ایڈورس پوزیشن کی بنیاد پر ٹائٹل نہیں رکھتا اور اونر کا ٹائٹل ایکسٹینگویشن نہیں ہوتا لیکن وہ اکوپینٹ ہے اب اگر اس سے کو پوزیشن چھینتا ہے تو وہ ٹائٹل کی بیس پر کوٹ میں نہیں آسکتا اب وہ کوٹ میں آئے گا سیکشن نائن کے تحت ابھی سیکشن نائن کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن فیلحال یہ ہی ہے کہ جب تک ایڈورس پوزیشن کا لاؤ آویلیبل تھا جو پرسن ایکوائر کر رہا ہے ٹائٹل ایڈورس پوزیشن وہ اونر کے ٹائٹل کو ایکسٹینگویش کر رہا ہے جب اونر کا ٹائٹل ایکسٹینگویش ہوگا تو ایڈورس پوزیسر کا ٹائٹل مچور ہوگا لہذا اون دا مچورٹی اف تائٹل ہی شہل بی انٹائٹل تو گیت پوزیشن تو سیکشن ایٹ کا اطلاق ان تمام کیسیز میں ہوگا جہاں پر کسی شخص کے پاس ٹائٹل موجود ہو لیکن اگر ٹائٹل نہیں ہے پھر ڈسپوزیس ہو جاتا ہے مثلا نے ٹینٹ ایک ٹینٹ ہے ہی ہے دا رائٹ تو اکپائی دا پروپٹی ہی از لافل اکپینٹ قانون کی روشنی میں اس کا قبضہ قانون کے مطابق ہے اور اس کو پروٹیکشن حاصل ہے اب اگر اس کو ڈسپوزیس کر دیا جائے تو وہ ٹائٹل کی بنیاد پر نہیں آئے گا بلکہ سیکشن نائن اس کے لئے انہوں نے بنایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اکپیشن ہے جن کے پاس پوزیشن ہے وہ لافل پوزیشن ہے لافل اکپیشن ہے لیکن ان کے پاس ٹائٹل نہیں ہے ٹائٹل نہیں ہے پوزیشن لافل ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا تو پھر وہ کیسے رسٹور کرائے گا اگر وہ دعویٰ کرے گا جو میں مالک ہوں میں قابض ہوں میں فلاں ہوں میرے ٹائٹل بنتا ہے تو لوگ کہتا ہے لیکن ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے انہوں نے سیکشن نائن بنا دیا سیکشن نائن میں یہ لکھ دیا کہ آپ کو تین باتیں پوری کرنی ہے اگر یہ تین باتیں موجود ہیں تو آپ کا پوزیشن ہے ویسے ہی رسٹور کر دیا جائے گا جیسے آپ کے پاس تھا نمبر ون دی پرینٹیف واز پوزیشن آف دی پروپرٹی نمبر تو ہی وہ دسپوزیشن آف دی پروپرٹی اور نمبر تھری ہی وہ دسپوزیشن آف دین سیکس منس فرم دا فائلن آف دی سوٹ اگر پرائے تو دا فائلن آف سوٹ دن سکس منس وہ کورٹ میں آنا چاہے آ سکتا ہے لیکن اگر چھے ماہ گزر گئے ہیں تو پھر اس نے اپنے حقوق ختم کر دی ہے اب وہ دوبارہ ریسٹوریشن میں نہیں آ سکتا لہذا جب ہم پوزیشن کے دعوے داہر کرتے ہیں سپیسیف ریلیف ایکٹ کرتے ہیں تو اس میں دو کیٹیگریز کو ذہن میں رکھنا ہوگا نمبر ون کہ جو شخص قبضہ واپس لینا چاہ رہا ہے اس کا ٹائٹل ہے یا نہیں اور دوسری اگر ٹائٹل نہیں ہے تو اس کا جو اکوپیشن تھا وہ پرمیزیبل تھا یا نہیں اللہ کٹ کو کوئی پروٹکشن نہیں ہے the protection under section 8 and 9 is given to all those persons who are laughfully in possession of the property and those who are not laughfully in possession they are not protected by the law ان کے لئے اور ریمیٹیز ہیں وہ ریمیڈیز پینل لائیبیلٹیز ہیں ان کو اویل کریں آل اوڈر ریمیڈیز آر اویلی بر ٹو دیم وچہ آر پروائیڈید بائی دلاغ بٹ نوٹ دل ایمیڈیز گیون انڈر سیکشن ایٹھ اور نائن چونکہ وہ سپیسیفک ریلیف نہیں ہیں اس کو ریلیف نہیں دینا ایسے شخص کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا جو دوسروں کو ریلیف نہیں دے رہا ہی ہو سیکس ایکویٹی لہذا اس پرنسپل پر ایسے شخص کو ریسٹوریشن او پوزیشن نہیں ملے گا جس کا کلیم ایکویٹیبل نہ ہو یہ بات مد نظر رکھنے کی ہے کہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں جتنے بھی ریلیفز ہیں یہ تمام ریلیفز ایکویٹیبل ریلیفز ہیں لہذا اگر کوئی ریلیف کسی میکسیم کو ہٹ کرتا ہے تو ریلیف گرانٹ نہیں ہوگا کھا کتنا ہی کیوں نہ ہو مثال کے طور پر ایک تکمیل معاہد کا دعوی ہے آدمی ثابت بھی کر دیتا ہے کہ ایگریمیٹ انگزیسٹ کرتا ہے اس کے باوجود ایسے ایکویٹیبل ریلیف اور ایسے دسکریشنری بھی دا کورٹ کہ وہ آپ کو ریلیف دے یا نہ دے ایکویٹیبل پرنسپل کی اگر وائلیشن آپ نے کر دی تو پھر آپ کو ریلیف ہونے کے باوجود نہیں ملے گا کیونکہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ قرارس ریلیف پورا سپیسیفی ریلیف ایکٹ ایکویٹیبل ریلیف دیتا ہے اور وہ میکسیمز آف ایکویٹی کو مددر رکھ کے بنایا گیا ایسا کوئی سیکشن نہیں ہے جو ایکویٹی کے خلاف ہو لہذا جب بھی کوئی ریلیف اس سیکشن میں ملے گا جب بھی کوئی ریلیف اس قانون میں ملے گا وہ ایک تو سپیسیفک ہوگا اور دوسرے ایکویٹیبل ہوگا ایکویٹیبل پرنسپل کے خلاف اس میں ریلیف نہیں ملے گا سیکشن ایٹ اور نائن میں بھی ریسٹوریشن اور پوزیشن ہے اگر آپ کا ریلیف ایکویٹیبل ہے مثال کے طور پر آپ کہیں وہ کون سے ریلیف ہیں جو ایکویٹیبل نہیں ہیں ایک میں نے کیس کیا تھا طالب والے پل کا گورنمنٹ نے پرانا پل چینج کر کے نیا پل بنایا اس پل کو انہوں نے تھوڑا سا ٹیڑا کر دیا اور تھوڑا سا چھوٹا کر دیا جب فلڑ آیا تو پانی کا سلو نے ڈریکشن بدل دی اس سے پلینٹیف کے کوئی چودہ پندرہ مربع زیرہ آب آگئے وہ میرے پاس آیا میں نے ایک دعویٰ لکھا کہ یہ پروپرٹی میری ہے جو پل انہوں نے ٹیڑا کر کے بنایا یہ گورنمنٹ کے قبضے میں چلی گئی ہے پل بنانے سے کیونکہ دریہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے سٹیٹ پروپرٹی ہے لہذا سٹیٹ نے میرے جائے دگا پہ قبضہ کر دیا ہے میں اونر آف در پروپرٹی ہوں سٹیٹ is in possession of this property لہذا میرا possession واپس کریں میں نے یہ دعویٰ لکھ لیا تو ہمارے ایک عزیز تھے سپریم کورٹ کے وکیل تو وہ میرا کلائنٹ کہنا کہ ان سے بات کریں تو میں نے ان سے بات کی میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اور میرے پاس آئیں he is very senior lawyer اب بیس وقت top level پہ ہے وہ تو میں نے ان کو دعویٰ دکھا ہے میں نے کہا ہم اونر بھی ہیں قبضے سے بھی ڈپرائیو ہوگا اور سٹیٹ نے قبضہ چین لیا کہنا آپ بھی ہیں کہنے آپ بہت ہی ہیں آپ بھائیوٹی نے اسے کیا نہا ہے کہ آپ بھی ہیں کہ آپ نے ان کو نمیر پ پوڑ � panda ان پلزیں اس کیلے پر پورٹuppہ اس پیick سے بھی ہیں آپ بھی ہیں آپ ایک تعریفتی Ps Albion انو بھائیوٹ ہے کہ اگر آپ کا ریلیف ایکوی ٹیبل نہیں ہے تو ایون دن آپ کو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر ہم نے اس کا کمپنسیشن کا دعویٰ کیا ہم نے اس کا کمپنسیشن کہ ہمیں کمپنسیشن دی جائے پھر وہ نگوشیشن ہوگی پھر بس اللہ وہ تیہ ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکوی ٹی رائٹ but you don't have the remedy that remedy which you are demanding اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رائٹ ہو اور ریمیڈی نہ ہو کیونکہ جہاں رائٹ ہے وہاں ریمیڈی موجود ہے دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ رائٹ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں are you demanding the equitable relief اگر آپ equitable relief demand کریں گے تو پھر آپ کو ملے گا تو basic principle یہ بنا کہ جہاں رائٹ ہے وہاں ریمیڈی ہے لیکن اگر ریمیڈی دینے میں کوئی equity کا principle effect ہو رہا ہے تو ریمیڈی نہیں ملے گی لہذا case کو equitable بنانا ضروری ہے it should be equitable چونکہ specific relief act law of equity پر بیس کرتا ہے یہ hard and fast common law rule نہیں ہے کہ you must have the relief ایسا نہیں ہے you will get the remedy but in accordance with the equitable principles equity کے principles کے مطابق آپ کو remedy ملنی ہے تو اگر آپ نے suit for possession دائر کرنا ہے دوسرا آدمی اس property پر قابض ہے اور اس کی possession unauthorized ہے تو law یہ کہتا ہے کہ اس نے جو unauthorized possession enjoy کی ہے he enjoyed the unauthorized possession یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ کی جیداد ہے اس نے پانچ سال سے قبضہ کیا ہوئے پانچ سال بعد آپ دعویٰ کرتے ہیں پانچ سال مقدمہ لڑتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو زمین کا رڑا وہ آپ کی حوالے کر دیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ you had a title in the property تو آپ کو نہ صرف قبضہ ملے گا بلکہ آپ کو اس کے use and occupation کا مافضہ بھی ملے گا whenever you file a suit for possession against an illegal occupant تو use and occupation ساتھ کلیم کریں چونکہ use and occupation کی compensation equitable relief جب آپ کو قبضے کا حق دار کنار دی جائیں گا تو اس بات کا بھی حق دار کنار دیا جائے گا کہ اس نے جو ناجائز property استعمال کی ہے اس کا مافضہ بھی آپ کو دیا جائے تو یہ better situation بنتی ہے کہ آپ simplicity suit for possession داہر نہ کریں بلکہ اگر آپ title کی بنیاد پر دعویٰ داہر کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کلیم کریں کہ میرا اس property میں title ہے اور یہ شخص اتنے عرصے سے اس کو ناجائز استعمال کر رہا ہے لہذا اس ناجائز عرصے کی بنیاد پر آپ compensation بھی کلیم کریں تو دعویٰ ہوگا suit for possession plus compensation for use and occupation یہاں پہ دو suitیں بیدا ہوتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص شروع سے ہی ناجائز قابض ہے illegal occupant ہے شروع سے تو آپ جس روز سے وہ illegal occupant ہے اس روز سے use and occupation کلیم کریں گے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے آپ سے license پہ property لے لی تو وہ آپ کا licensee ہے licensee کو کوئی right نہیں ہے property میں لیکن اس کا right اس وقت تک ہے جب تک آپ اس کے license کو revoke نہیں کرتے licensee جس وقت revoke ہوگا اسی وقت آپ کا right بن جائے گا to get the possession اور جو ہی get the possession کا right بنے گا ساتھ use and occupation کی مافضے کا right بن جائے گا لہذا اگر آپ دعوے میں لکھتے ہیں کہ یہ میرا licensee تھا جو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ قلعہ صاحبہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو آریتن دیا تھا تو آریتن دینے پر آپ اس سے use and occupation کلیم نہیں کر سکتے ہیں آریتن دینے پر پہلے آپ اس کی licensee کو منسوق کریں گے اور منسوق کرنے کے بعد اگر وہ آپ کو قبضہ نہیں دیتا تو پھر آپ قبضہ بھی کم مانگ لیں گے اور use and occupation بھی اس date سے مانگیں گے جس date سے revocation ہو گئی ہے اور جب قبضہ مل جائے گی تو آپ داوان دا کر لیں گے اس طرح ٹینٹ کے بارے میں کہ once a ٹینٹ is always a ٹینٹ اب ٹینٹ دو طرح کے ہیں ایک وہ ٹینٹ ہے جن کو پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے رینٹیڈ پریمیز ایکٹ میں ایک وہ ٹینٹ ہے جن کو پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے پنجاب ٹینٹ ایکٹ میں اور ایک وہ ٹینٹ ہے جن کو پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے ٹرانسفر پروپرٹی ایکٹ میں لہذا جہاں جہاں پروٹیکشن آ رہی ہے آپ لاؤ کو ذرا پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں ٹینٹ کو پروٹیکشن آ رہی ہے وہاں وہاں بیسک پرنسپل اپنائی کر رہا کے ایکویٹی کا کہ ون سے ٹینٹ is آلویز ٹینٹ لہذا ٹینٹ کے خلاف آپ سوٹ فور پروٹیکشن نہیں کر سکتے اس لئے کہ ون سے ٹینٹ is آلویز ٹینٹ اور جب وہ ٹینٹ ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر وہ کبھی بھی لے گلا کوپینٹ نہیں ہے اب یہاں پیشیدگی پیدا ہوگئی ہے کہ law کہتا ہے ون سے ٹینٹ is آلویز ٹینٹ ایکویٹیبل پرنسپل ہے اور آٹھ سیکشن کہتا ہے you have the title to remove him remove the illegal occupant ہے نہیں سیکشن 9 کہتا ہے کہ آپ کو اگر ڈسپوزیس کرے کوئی تو پھر آپ پوزیشن لیں گے 9 بھی آلویلیبن کہ ریلیشنشیپ او لینڈ اور لینڈ ٹینٹ ہے جس قانون میں بھی ہے وہ قانون اس کو اجیکٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے لہذا فرق یہ ہے کہ ٹینٹ کی اجیکٹمنٹ ہونی ہے illegal possessor کے خلاف سوٹ فور پوزیشن ہونا ہے not سوٹ فور اجیکٹمنٹ اب یہ فرق کیوں ہے there is a ڈیفرنس کہ ٹینٹ کے خلاف لیسی کے خلاف تو آپ جائیں گے اپنی کیشن فور اجیکٹمنٹ میں یا سوٹ فور اجیکٹمنٹ میں یا سوٹ فور اوکشن میں لیکن ٹائٹل کی بنیاد پہ آپ جائیں گے illegal occupant کے خلاف سوٹ فور پوزیشن میں تو سوٹ فور پوزیشن اور سوٹ فور اجیکٹمنٹ میں کیا فرق ہے اس کو ڈیٹرمن کرنا ہے آپ نے سوٹ فور اجیکٹمنٹ اس صورت میں ہے کہ when you are presumed to be in constructive possession of the property constructive possession آپ کے پاس ہے actual نہیں ہے when you want to convert the constructive possession into actual possession تو پھر آپ اس کو evict کریں کہ i am possessor i am owner i am landlord you are under me لہذا give me the vacant possession of the property تو eviction اور ejectment کے دعوے اور درخواست ہیں ان صورتوں میں دائر ہوں گی جہاں possession permisible ہے جہاں relationship exist کر رہا ہے اور کوئی قانون باہر کر رہا ہے کہ آپ tenant کو eject نہیں کر سکتے لیسی کو eject نہیں کر سکتے terms and conditions موجود ہیں منجاب tenants act میں tenant کی ہیں رینٹ ریمیز act میں tenant کی ہیں ٹی پی اکٹ میں لیسی کی ہیں تو جب وہ terms govern کرتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں دا لینل لارڈ is presumed to be in constructive possession of the property جب وہ already possession میں ہے تو پھر suit for possession کی ضرورت نہیں ہے لہذا ان دو باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ آپ title کی بنیاد پر آ رہے ہیں یا آپ کا title admitted ہے چونکہ tenant آپ کے title کو چیننج کرنے کا مجاز نہیں ہے tenant کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جلا آپ میرے لینل لارڈ ہیں آپ تو مالک نہیں ہیں he cannot refuse your title tenant آپ کے title کو admit کرتا ہے title کا کوئی dispute نہیں ہے اور اس کی possession کا کوئی dispute نہیں آپ اس کی possession مان رہے ہیں he is a tenant possession admitted he is لیسی possession admitted آپ اس کے لافل possession کو مان رہے ہیں وہ آپ کے title کو انکار نہیں کر رہا ایسی صورت میں آپ constructive possession میں ہے لیکن اس کا right to retain possession اس وقت تک ہے جب تک کہ contract اس کی اجازت دیتا ہے he is in possession under a contract لہذا contract کی terms and conditions جو فریقین نے تیہ کر لی ہوں یا قانون نے presume کر لی ہوں ان کی بنیاد پر اس کو آپ eviction کروائیں گے اس کی ejectment کروائیں گے تو دیئر is a distinction between suit for possession and application for ejectment انیس سو تیہتر سپریم کورٹ میں اس پوائنٹ کو انہوں نے ڈسکس کیا کہ ejectment میں کون 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 مدائی ہیں اور possession کے دعوے میں کون کون مدائی ہیں پیج سن پیج آن لاب کے دیانگا پی ای دیتر سپریم کورٹ پروبیبیلی دو سو چودہ ہے لیکن میں بتا اس لی نہیں کیونکہ میں ڈیفی نیٹ نہیں اس پیج ہے اس میں انہوں سوٹ فور پوزیشن اور ایجیکٹمنٹ کے دعوے میں یہ فرق ہے کہ پوزیشن کا دعوی ٹائٹل پہ بیس کرتا ہے لہٰذا جتنے بھی ٹائٹل ہونڈر ہیں جتنے سوٹ پارٹی ٹو دو سوٹ چونکہ سب کے سب پارٹی ٹو دو سوٹ ہوں گے لہٰذا وہ سوٹ فور پوزیشن لیکنی کمپرسری کیوں ہے وہ اس لئے کمپرسری ہے کہ این ممکن ہے کہ ٹینٹ کو کسی ایک اونر نے اپنا شیئر دے دیا اگر ایک آدمی دعوی دائر کال دے وہ ٹینٹ کہے جناب مجھے تو فنان آدمی نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے اگر کوئی شخص کسی ایک کوشیر کے بحاف پہ کابز ہے تو دوسرا کوشیر اسے اجرک نہیں کرے گا اگر وہ ایک کوشیر سے اگریمنٹ کر لیتا تو اگریمنٹ 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 اگر اگریمنٹ ہے جو آدمی ان پوزیشن ہے وہ اس پوزیشن کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے ہے آدمی اگریمنٹ 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 اس اگریمنٹ اس پوزیشن اگریمنٹ جب اس کے پاس ایک شیل آجائے گی تو پھر ایک کوشیر دعوار دائر کیسے کرے گا لہذا اللہ نے کہا پہلے یہ تہہ کر لے کہ اس کے پاس کوئی شیل تو نہیں ہے یوز پوزیشن اس لئے اللہ نے کہا کہ سب کو اس مقدم ہونا چاہئے کیونکہ اگر آپ نے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اگر پوزیشن پرمیز پوزیشن لائی نہیں کرے گا سوٹ پوزیشن اسی صورت میں لائی کرے گا کہ اگر تمام کے تمام کوئی شیر یہ کہیں کہ یہ لیگل اوکوپینٹ ہے ان کو سب کا ہونا ضرور نہیں اب یہ ہو سکتا ہے جناب کہ کوئی شیر ہے دس ایک کہتے ہیں میں دو دعویٰ نہیں کرتا تو کیا نو دعویٰ کر سکتے ہیں آنسر نو اب کیا کریں نو کہتے ہیں دعویٰ کرنا دس میں نہیں کرنا تو اللہ کہتا کہ اس کو مددل بنا لیں اور اس کی برشن دے لیں اگر وہ جواب دعویٰ میں آکے کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنا حصہ اس کو دے دیا لیکن اگر وہ آکے کہ میں نے قبضہ تو مانگا نہیں میں دعویٰ نہیں لڑ رہا لیکن مددی کا دعویٰ ٹھیک ہے لہذا 73 سپریم کوڈ میں یہ ہولڈ کر دیا گیا کہ کوشیرر ایز ایسیسری پارٹی لہذا جب بھی وینیور یو فائل سوٹ فور پوزیشن اگینس این اللیگل اوکوپینٹ تو پھر آپ کو سب کو فریق بنانا ہے جو آپ کے ساتھ آتے ہیں اپنے ساتھ جو نہیں آتے ہیں ان کو دیفینڈر بنائے لیکن ایجیکٹمنٹ میں یہ پوزیشن نہیں ہے ایجیکٹمنٹ میں کوئی ایک کوشیرر بھی پوزیشن مانگ سکتا ہے کیونکہ ایک کی پوزیشن سب کی پوزیشن بن جائے گی کیونکہ ایک کا پوزیشن سب کا بنے گا اور وہاں ریلیشنشپ او لینلورڈ اینٹ ہے کوئی ایک بھی لینلورڈ ہو سکتا سارے نبیوں اگر چار کوشیرر ان میں کوئی ایک پروپرٹی کو کرائے پہ دے دے تو اس کا پوزیشن ہو جائے لہذا ایجیکٹمنٹ پیٹیشن میں اینی ون آف دی کوشیرر ایجیکٹمنٹ میں ایجیکٹمنٹ پیٹیشن لہذا ایجیکٹمنٹ کے اصول اور پوزیشن کے اصول ڈیفرنٹ ہیں سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں ایجیکٹمنٹ کے اصول نہی ہے چونکہ ایجیکٹمنٹ ایکوی ٹیوٹیبل نہی ہے ایجیکٹمنٹ جس کی آپ سیکھ کر رہے ہیں اس کی پوزیشن کنٹریکٹ چول ہے ہی اس پوزیشن پروپرٹی بیسی کنٹریکٹ او کنٹریکٹ کومن کنٹریکٹ بھی ہوسکتا ہے ایکوی سیٹل ہیں وہ بلیک اور وائٹ میں ہو سکتی اگر سیٹل آپ نہیں کرتے تو سیٹل کر دیتا ہے قانون میں سیٹل ہو جاتی ہیں کیونکہ کانون نے ان دونوں کو ڈیٹرمن کر دی ہے لہذا وہ کنٹریکٹ لائیویلیٹی ہے اور کنٹریکٹ لائیویلیٹی is ناٹ سبجیکٹ او سپیسیف ریلیف ایکٹ یہ ایکویٹیبل ہے وہ کومن لا ہے کونٹریکٹ کی بیس پر ہے لہذا جب بھی سپیسیف ریلیف ایکٹ میں آپ نے آنا ہے وہ ایکویٹیبل ریلیف کے لیے لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو کنٹریکٹ بھی ہیں اور ایکویٹیبل بھی ہیں مثلا اگریمنٹ ٹو سیل آپ کونٹریکٹ بھی ہے اور ایکویٹیبل ریلیف بھی ہے لہذا اس کو پروائیٹ کر دیا گیا اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دونوں میں کور ہو جاتی ہیں بہت چیزیں جو صرف ایکویٹی میں کور ہوتی ہیں بہت چیزیں جو ایکویٹی میں کور نہیں ہوتی لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ایکویٹیبل پرنسپلز اور پرنسپلز اف لا میں تصادم آ جائیں اور ایکویٹی کچھ اور کہہ رہی ہے لا کچھ اور کہہ رہا ہے کس کو فالو کریں یہ کوئیسٹن ہے جو فرم دی بیگننگ ڈیسپیوٹ میں چلا رہا ہے کچھ کورس کہتی ہیں کہ ایکویٹی شوڈ پری وییل کچھ کہتے ہیں نہیں پھر لا بنانے کا کیا فائدہ ہے لا تو بنایا اسی لیے کہ ایکویٹی کو چھوڑ کر آپ اپنا انڈیپینڈنٹ اللہ بننے اب اگلا کوئیسٹن یہ ہوگا کہ جسٹس کیا مانگ رہا ہے اگر جسٹس ڈیمانڈ کرے کہ لاؤ کو فالو کریں تو لاؤ کو کرنا چاہیے اگر جسٹس ڈیمانڈ کرتا ایکویٹی کو فالو کرنا تو ایکویٹی کو فالو کریں لیکن اگر یہ تینا ہو رہا کہ کیا ڈیمانڈ کرنا تو پھر کیا کریں اس پرپس کے لیے وی آر ٹو ریزارڈ تو دا سپیریئر فورم یہ دیکھنا ہوگا کہ کس پوائنٹ پر کس نکتے پر سپیریئر کوڈ نے لاک کو فالو کیا بھی ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ لاو کیا کہتا ہے اگر 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 تو وہاں آ کر آپ کو وقالت کرنی ہے آپ کی ایکسپرٹیز کی وہاں ضرور پڑتی ہے جہاں لاو اور اگر اگر میں انتظاد ہو وہاں اپنے دیکھنا ہے سرچ آؤٹ پڑتی کیا ہے وہ پڑتی اور پڑتی آؤٹ جو وہ کر رہے پھر وہ کرنا ہوگا لہذا اگر پڑتی پڑتی کو مدنظر رکھتے ہوئے لاو کو مدنظر رکھتے ہوئے دی ٹرمن کرنا آپ کا کام اب ایک صورت ایسی آجاتی ہے ایک شخص لیسی ہے دوسرا لیسر ہے لیسی کا پیرڈ آف لیس ختم ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا اگر لیسی کا ٹائم ختم ہو جائے اس میں لکھ ہے کونٹیکٹ میں اس ٹائم کے ختم ہونے کے بعد میں کبز حاصل کروں گا لیکن وہ کبز حاصل نہیں کرتا بلکہ قراء وصول کر لیتا ہے ایک شخص نے کہا ایک سال کے لیے آپ کی پروپرٹی میں نے دس ہزار روپہ مہینے پر لے لی سال گزر گیا سال گزر گزر اس کے پاس دس ہزار روپہ پر دے دیا اسے دس ہزار روپہ لے لیا تو اب کیا لیسر اس کو ایجیکٹ کر سکتا ہے the answer is no کیوں نہیں کر سکتا ٹرانسفر اور پروپرٹی ایک نے اس کی دو قسمیں بنائی ہیں ایک ٹینینٹ اور سفرنس اور دوسرہ ٹینٹ ہولڈنگ آور ٹینٹ اور سفرنس کا رائٹ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کونٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے ٹینٹ ہولڈنگ آور کا رائٹ ختم نہیں ہوتا حالا کے ایگریمنٹ کی میاد بھی گزر چکی یہ بھی تیہ کر ہے یہ موضوع ہے کہ ٹینینٹ ہولڈنگ آور کیا ہے یہ سپیسیف ریلیف ایک سے ڈیل نہیں کر رہا لیکن یہ تیہ ہے کہ آپ نے فائل ایوکشن آف ٹینٹ سفرنس نہ ٹینٹ ہولڈنگ آور تو یہ بھی تیہ کرنا ہے کہ آپ نے کبزہ لینا ہے تو کوئی ٹینٹ ہولڈنگ آور نہ بن جائے ہو ہولڈنگ آور ہے تو آپ کو کبزہ نہیں ملے گا ٹینٹ آر سفرنس اور ٹینٹ آر آر کا دیسٹنگ آر ٹینٹ آر کرتا ہے اس کے لیے ہے سیکشن ایک سو سولہ سیکشن ایک سو سولہ کو آپ پڑھیں گے تو اس کی پوزیشن اس کی ایجیکٹمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ ختم ہو گیا تو باقی آہندہ کے لیے کریں گے ٹائم بھی کافی ہو گیا تو اب برخونداران کچھ تھوڑے تھوڑے بور بھی آنے شروع ہو گئے پہلی کی پہلی کی پوزیشن آر سیٹن پروپرٹی بہت کچھ بائی ٹیکنگ پوزیشن آر سیٹن پروپرٹی آر ایک آخر آر تھوڑے پوزیشن آر پروپرٹی پروپرٹی آر سیٹن پروپرٹی پروپرٹی آر نزید موسیقی